آئے گا ہندہ پاکستانی فیمی ریکشن تو کیسے آپ سب میرا نہ مجھا بھارت نے ایک ہی دن میں ساتھ دیشوں کی مدد کر کے بائی ساں پوری دنیا میراج دیا ہے تیاز ایک دن میں ساتھ دیشوں کی یہ کیا ہو یار لیکن اب یہ تو واج کرتے ہیں بجا بہت بڑے خبر ہے ساتھ دیشوں کی مدد کی وہ بھی ایک دن میں تو جلدی سے واج کرتے کڑ آن کرتے سٹارٹ دوستو سنیوک تراشتے کے ڈاٹا کے مطابط فلسطین میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لئے ہمیں فلال ہر دین کم سے کم سو ٹرک بھر کے مانویے ساہتہ گاجہ بٹی اور فلسطین کے دوسرے حصوں میں پہنچانی ہوگی تب ہی جا کر وہاں لوگ ید کے نقصان کو جھیل سکیں گے اور اب ایسا کرنے میں بھارت کی چالیش ٹن کی مدد روانہ ہو چکی ہے وہیں پر ہماری آج کی دوسری خبر بھارت دوارہ دنیا کے ساتھ دیس کو کی گئی ایک ایسی مدد کو لے کر ہے جس سے ہم ان دیسوں میں بھک مری ہونے سے روک سکیں گے جس کے لئے ساتھوں دیس بھارت کا دھنیواد کر رہے ہیں جانیں گے ان دونوں ہی خبروں کے بارے میں ڈیٹیل میں اسی لئے ویڈیو کو انتک جنو دیکھے گا دراصل دوستو ہم سبھی کو پتا ہے کہ ابھی تک گاجہ اور اسرائیل کے بیچ ہو رہے تناو سے ہجاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے موت کا آکڑا بہت جلد ہی دس ہجار تک بھی بہت سکتا ہے جو کی ابھی تک دیکھے گئے کچھ سب سے بھیانک ویواد میں سے ایک ہوگا جہاں پر معصوم لوگوں کی بھی جانیں ہر دن جا رہی ہے ایسے میں دنیا بھر کے کئی دیس پلسطین اور اسرائیل دونوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مانوے ساہتہ پہنچائی جا سکے وہیں پر اب اسی کی کڑی میں گاجہ پٹی کے بائیس لاکھ لوگوں کی مدد کے لیے بھارت کی طرف سے چالیش ٹرن مانوے ساہتہ بھانٹ کے بھائی سینہ کے سی ون سیون ویمان میں بھر کر ایجپٹ کے لیے روانہ کر دی گئی ہے ہمارے دوارہ بھیجی گئی مانوے ساہتہ ایجپٹ کے ائرپورٹ پر پہنچائی جائے گی جہاں سے ایجپٹ میں موجود ریڈ کرسینٹ ہماری مانوے ساہتہ کو فلسطین کی لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے گا جو ان کٹھین حالاتوں میں کافی بڑی مدد ہے اس سے پہلے بھارت نے فلسطین اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک بار پہلے بھی مانوے ساہتہ ریلیز کی تھی ہے بتا دے کہ بھارت دوارہ بھیجی گئی مدد میں 6.5 ٹرن میڈیکل ایڈ 32 ٹرن ڈیزاسٹر ریلیف میٹیریل کے ساتھ ساتھ جان بچانے کے لیے بے حدی مہتر پور میڈیسین کتنا بڑا حصر ڈال سکتی ہے یود کی وجہ سے پینے کا پانی بھی ساف نہیں ہو پا رہا اسی لئے پانی کو ساف کرنے والی ٹیبلیٹ اس وقت سب سے بڑی مدد ہوگی بتا دے کہ پہلے ہی سواستہ سے جڑے کچھ سنگٹھن اس بات کی چیتاونی دے چکے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل اور حماس کے بیچ شروع ہوا یود گاجہ پٹی میں گیس پانی اور بجلی جیسی بیسک سوویدھاؤں کی سپلائی کو پوری طرح سے برباد کر چکا ہے اس سے آنے والے سمیہ میں پریشانی تو ہوگی ہی لیکن اس وقت جو سب سے بڑی پچھنوٹی ہے وہ پانی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں ہیں دراصل وشوشگیوں نے کہا ہے کہ اگر جلد ہی مانوے ساہتہ پورے گاجہ پٹی میں نہیں پہنچائی گئی تو پانی سے ہونے والی بیماریاں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتی ہیں بتا دے کہ جہاں ایک طرف کئی عرب دیش اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہو رہے یود کو ہوتنے کے لیے سانتی برت نے اور انتراشت مدیستہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہیں پر دوسری طرف کینیڈا، ایران، ترکی اور سودان جیسے دیسوں نے کھل کر فلسطین کا سمرتھن کیا یہاں پر کینیڈا کو فلسطین کے کیم میں کھڑا ہوتا دیکھ سبی کو حیرانی ہوئی کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور دو ہزار امریکی سینک کسی بھی وقت اسرائیل کی دھرتی پر قدم رکھ سکتے ہیں ایسے میں چیزیں تیجی سے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے برحال بڑھتا ہے ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو 20 جولائی سے بھارت نے نون باسمتی سفید چاول کے نریاد پر پرتیبن لگا دیا تھا یہ قدم ہم نے اس لئے اٹھایا تاکہ دیس کے اندر بڑھتی ڈیمانڈ اور مہگائی کو روکا جا سکے جس سے ہمارے دیس میں چاول کی کمی نہ ہو لیکن بھارت دنیا کا 40% سے زیادہ چاول اکیلے نریاد کرتا ہے ایسے میں سب سے بڑے چاول نریاد دیس کی طرف سے چاول کے ایکسپورٹ پر پرتیبن لگانے سے کئی دیسوں میں چاول کی بھاری کمی دیکھنے کو ملی اس کے بعد بھارت نے ان دیسوں میں بھاری کمی کو دیکھتے ہوئے سات دیس کو 10 لاک ٹن چاول نریاد کرنے کا فینسلہ کیا ہے اور اگر ان دیسوں کی بات کریں تو یہ نیپال، کیمرون ریپبلک کو گوانا، ملیشیا فلیپینز اور سیاچلز کو چاول نریاد کرے گا بھارت جس میں بھارت نیپال کے لیے 95 ہجا ٹن کیمرون کو 1 لاکھ 90 ہجا ٹن وہیں پر گوانا کو 1 لاکھ 52 ہجا ٹن ملیشیا کو 1 لاکھ 70 ہجا ٹن فلیپینز کو 2 لاکھ 90 ہجا ٹن اور سیاچلز کو 800 ٹن چاول نریاد کرنے والا ہے دوستو بھارت دنیا میں سب سے زیادہ چاول سپلائی کرتا ہے اس لیے جب ہم نے اپنی ڈومیسٹک مارکٹ کی سیکویریٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے نون باسمتی چاول کے نریاد پر پرتیبن لگایا تب ہمیں دنیا بھر کے دیسوں کی طرف سے کافی بیک کلیس بھی دیکھنے کو بلا لیکن بھارت ان دیسوں کی مدد کے لیے آگے آ رہا ہے جہاں پر چاول کی سچ میں کافی کمی ہے آگے اگر ہم بات کریں تو بھارت ایسے کئی اور دیس کو بھی چاول نریاد کر سکتا ہے لیکن ہماری پہلی پراریٹی آج بھی سودیسی مارکٹ میں چاول کی آپ ارتی ہی رہے گی برحل دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے جہاں پر آج پوری دنیا کے سامنے بھارت نے یہ چیز کھڑے ہو کے پروف کرتی امریکہ کوئی دیش گازہ کی حال نہیں کہا رہا لیکن بھارت نے وہاں پر چیز بھیجی تا کہ بھائی سب گازہ والے کو یہ نہ لگے کہ اس مشکل ٹائم میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے دنیا کے پہلا ملک انڈیا جہاں نمداد پہنچائی ہے وہ بھی چالیس ٹرن میڈیسن بھی بیجی ہیں جو پانی نہ ہونے کی وجہ بڑی بیماریاں ہیں میڈیسن بھی بیجی ہیں جو گولیاں پانی میں ڈال دیں ٹیبلٹ کہ بیماریاں نہ پھیلیں وہ بھی ٹلوں کے حساب سے بیجی ہیں بلکل تا کیونکہ دیکھو پانی میں کیمیکل ملا دیا جاتے ہیں وار میں آپ کو پتا ہے پھر نقصان دینے کیلئے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے بھارت نے وہ بھی کام کیا تھا کہ وہاں گا لوگ کم سے کم مرے کم سے کم نقصان وہاں کے لوگوں کو کیونکہ بھائی عام ناگری تو عام ہے نا اور یہاں سے بھارت نے یہ چیز پروف کر دی کہ بھارت انسانیت کے لیے کتنا اس دنیا میں کام کر رہا ہے کتنا کام کر آج یہ بات پروف کر دی ہے اس ٹھنپ پورے گازہ گیا کوئی پوری دنیا نہیں گا رہی دنیا میں پہلا دیش بھارت نکل کر رہا واقعہ میں اس چیز کو میں اپریشیٹ کروں گا بھارت کی کہ بھارت عام ناگری کا سوچ رہا ہے آتنگوادی تو بغیرت کے بچے کتے کے بچے حرام زادے ہیں ان کے تو میں کہتا ہوں ان کے تو سر اڑا دو لیکن یہی بات ہے کہ بھارت نے جو کام کیا عام ناگری کے لیے نے دل جیتا ہے اور دیکھو اور جو بقایا ساہ دیش ہے جو اب جن کو اب چاول پروائیڈ کرے گا بھائی ان کی بھی بہت بڑی ہے چاول میں کے دموں وہ لے انتے تھے بھائی نقصان ہو رہا تھا اب انڈیا نے علم کرنا شروع کر دی کتنے کتنے لاکھ ٹان آرڈر بھی دے دی اور انڈیا نے منظوری بھی دے دی کہ ان کے دینے لازمی انڈیا نے روگ لیے تھے پہلے سوچا تھا کہ اپنی ملک کی ضرورت بورا کریں تب ایکسپورٹ کریں گے بلکل یہ تو نہیں ہے کہ ایکسپورٹ کر کے پھر اسے مہنگے داموں میں بھارت اپنے دیش کے لگا یہ تو ہم پاکستانی بھیکاریوں کا گام ہے بلکل صحیح بولا یہ تو لوگ سٹیٹس نگال لے اس کے ہمارے پاکستانی جو ہم بیکاری ہیں نے یہ کام ہم نے بڑے پرجوش کیے ہوئے ہیں پہلے ایکسپورٹ کر دیں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر جب کمی ہو جاتی پھر ہم امپورٹ کر دیں میں نے یہ کندوں بولچینی بیج دیتے ہیں جدہ شارٹی جو ہوتی ہے پھر باہر سے مہنگے داموں خرید ہیں ہمیں سب کچھ مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے اور بھائی جس طرح بھارت چل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ بھارت اس دنیا کے اندر پروف کر رہے کہ اس سے بڑا دیش دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یار ویک سی ون تھرٹی بنگ بھر کے چالیس ٹن خوراک بیج دی غزہ پٹی کے لیے سیدھا ایجپٹ کے اندر اور آپ کو آگے سے جائے گی سیدھا گازہ پٹی اس سے بڑی بات کیا اور سکتا ہے اور کوئی وہ لکھا گیا ہے کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی انسانیت کے تقاضی انڈیل ملد گیا اسرائیل کا بھارت نے نہیں سوچا کہ بھائی اسرائیل کو نراز ہوگا اسرائیل کو برا لگے گا بھائی بھارت کہتا ہے جس کو جو لگے لگے انڈیا آتنگوات کے خلافی سے ہوگا بھائی انسانیت کی مدد ہو انڈیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہتا ہے کہ بھائی انسانیت کی مدد ہو اور انسان ہی آپر بچے بلکہ بلکہ یہ ان کے غلطی وجہ غزہ پٹی والے لوگ بھگت رہے اسرائیل جو کر رہا ہے ادھر بھی انہوں نے مستے کی ہے اب آساب کتاب وہ برابر کر رہا ہے انہوں نے انگلی گری اب اسرائیل بازو دے رہے اب وہ بھرداشت کریں یہ چیز تو ہوگی آپ اب تو یہ چیز رکنے والی بالکل نہیں ہے لیکن انڈیا انڈیا کس طرح مدد کرنے کے لئے میں تو اس ٹیپ کو بہت اپلیشیٹ کروں گا یقین مانو یہ ایک تیارے نہیں جائے گا یہ اور بھی تیارے جائیں گے بلکل یہ تو ہمارے خواب و خیالوں میں نہیں تھا بھائی سب یہ چیز ہوگی لیکن مودی جی نے سٹیپ آگے لیا یہ دیکھ ہماری سوچے بھی زیادہ بھائی نا ہم نے دھگا تھا بھائی انڈیا نے فائنل سٹیپ لے لیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی انڈیا انسانیت کے ساتھ ہے بلکل کیونکہ انڈیا انسانیت کے ناتے اسرائیل کا بھی ساتھ دے رہا ہے بلکل دے رہا